ہادی اور وقار اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے تھے ہادی آپی کا کچھ دن رہنے کا مور تھا ماریا باجی اور زویا باجی پھپو کے ہاں تھیں جتنے دن وہ ادھر تھی ہادی آپا ادھر آ گئی تھی وقار بھائی آئے تو صرف چھوڑنے تھے لیکن ممانی کے بار بار اسرار پر وہ راڈ ٹھہرنے کا پروگرام بنا بیٹھے تھے کچھ سنڈے تھا کام بھی کچھ نہ تھا سو اگلے دن صبح صبح رخصت ہونے کا ارادہ تھا مغرب تک ان کے گھر میں کافی چہل پہل رہی تھی مغرب کے بعد اچانک ہی اپنے گھر عثمان اور زوباریہ کو دیکھ کر سب ہی حیران ہوئے تھے سلام دعا آنے نہ جانے کے گلے شکوے کتنی دیر تک یہی باتیں ہوتی رہی تھی رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا زرش سب کو چائے صرف کر رہی تھی سب کو دیکھ کر وہ اپنا کپ لے کر بھابی کے پاس آ بیٹھی سٹڈی کے علاوہ اور کیا کرتی ہو تم دونوں ان کے دائیں بائیں دونوں ہی تھی سو دونوں سے ہی اس سے پوچھا کرنا کیا ہے کالیچ سے آنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے نوشی یاسمین اور ماما کے ساتھ کچھن کے کاموں میں لگ جاتی ہے میرا مونڈ ہوتا ہے تو میں بھی ہاتھ بٹا دیتی ہوں ورنہ ادھر ادھر ہی چکراتی رہتی ہوں کبھی تائے ابو کیاں چلی جاتی ہوں بس اپنی تو یوں ہی گزر رہی ہے زرش نلا پر وائی سے کندھے اچھکائے تھے اور چچی جان نوشی کے سسرال والے کیسے ہیں کب تک شادی متوقع ہے زباریہ بھابی کتنے عرصے بعد کراچی آئی تھی سو ہر ایک کے مطالق دریافت کر رہی تھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں ذاتی طور پر تو پہلے ہی خاصے مراسم تھے ستارہ کی شادی کے بعد رشتداری بھی ہو گئی تھی اب تو نوشی کے سسرال ہے بہت اچھے سلجے ہوئے لوگ ہیں شادی پر وہ لوگ تو زور دے رہے ہیں ہم ہی ابھی ٹال رہے ہیں کیوں پاپا عثمان بھائی اور وقار اور بھائی تینوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے وہ سب ان سے کافی دور ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی نوشی ابھی سٹیڈی میں مصروف ہے حادی کی بھی کم عمری میں شادی کر دی تھی ابھی گریجویشن مکمل نہ ہوئی تھی کہ شادی کے ذمہ داری ڈال دی وہ تو وقار ہیلپنگ شہور تھا کچھ عرصہ صبر کیے رہا آرام سے حادی نے ایکزیمز دیئے تھے اور اس کے بعد ہی حادی گھرے لو کاموں میں الجی تھی اللہ نے قسمت اچھی لکھی ہے بیٹا بھی جلدی ہو گیا مگر نوشی کے ساتھ یہ سب دہرانا نہیں چاہتے آرام سے گریجویشن کے ساتھ گریجویشن کرے ایکزیمز دے پھر دیکھیں گے ماما نے تفصیلی کہا تھا حادی حسین جبکہ نوشی نشی پی تھی اور کیا یہ میرا ہی ماما کو مشورہ تھا ورنہ شادی کے بعد شوہر صبر کہنے کرتے ہیں اور دہرے کام بھی کرو شوہروں کو بھی راضی کرو اور پڑھائی بھی ہو زرش اور نوشی خاموشی رہی کہ گفتگی ہی ایسی تھی بھابی آپ پھپو کے ہاں جائیں گی زرش نے پوچھا تو وہ ازبات میں گردن ہلا گئی ہاں ارادہ تو ہے پھر پورے ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں سب ہی ستھ ملوں گی حمزہ کو ہی لے آتے اب تو بڑا ہو گیا ہوگا نوشین کی بات پر زوباریاں نے گردن ہلائی ساتمہ مند چل رہا ہے اس کا بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے بڑا خیال رکھتی ہوں اس کا پھر بھی میری ماما کا گھر بھی نزدیک ہے ڈیوٹی آورز میں ماما کے ہاں بھیج دیتی ہوں مجھ سے زیادہ تو وہ ماما لوگوں سے اٹیش ہے بڑا شرارتی ہے زرد تنگ نہیں کرتا عثمان بھی بڑی تعریف کرتے ہیں بس لانا چاہ رہی تھی مگر ماما نے منع کر دیا کہ خوام خوام نظر لگ جائے گی ہے بھی تو بڑا پیارا سا زوباریاں کی بات پر سب بھی مسکرہ دی جب ماں باپ اتنے پیارے ہوں تو بچے بھی پیارے ہوتے ہیں آپ نے طیب کو دیکھا ہے کیسا تیز ہے پورے ایک سال کا ہے فپو تو ہر وقت اسے ساتھ رکھتی ہیں میرے سے زیادہ وہ فپو سے اٹیش ہے حادی اپنے بیٹے کا بتا رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا حادی اپنے اسے کمرے میں لٹر آئیں تھی اسی لیے تو آرام سے بیٹھی ہوئیں تھی اور چچی جان آپ سنیں باقی خاندان والوں کی کیسے ہیں سب خاص طور پر قیسرہ خالہ وغیرہ زوباریاں نے پوچھو تو قیسرہ کے نام پر شائعستہ کا موڈ مگڑا ٹھیک ہیں سبھی آتی رہتی ہیں سبھی کے ہاں البتہ قیسرہ کے ہاں کم ہی جاتی ہیں ادھر ادھر آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے قیسرہ کی طبیعت یہ ایسی ہے کہ میرا جی خراب ہونے لگتا ہے اس سے ملتے ہوئے خود ہی کوشش کرتی ہوں کم ہی سامنا ہو انہوں نے صاف کہا تھا آتی رہتی ہیں ہمارے ہاتھوں پوپو اور ان کا ہر بار کسی نہ کسی بات پر معاملہ خراب ہو ہی جاتا ہے اور ہر بار اب نہ آنے کی قسم گھا کر جاتی ہیں مگر پھیر آ جاتی ہیں حوصلہ ہے قیسرہ خالہ کا سارے خاندان کی خبر رکھتی ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے تایا جان کے ہاں کس کی کس سے لڑائی ہوئی مامو وغیرہ سب کے سلسلے میں ان کی معلومات بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے کبھی کبھار تو مجھو ان پر بڑی حیرت ہوتی ہے چل تو چل والی طبیعت ہے ان کی ایمان سے غادی آپہ نے تفصیلی جواب دیا تھا اور ان کی بیٹھی کیا نہ ہمیں اس کا ہاں فوزیہ وہ کیسی ہے اپنی شادی پر دیکھی تھی تب سرسری نگر ڈالی تھی اس کے بعد قیسرہ خالہ کی ہاں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا عثمان خود بھی ان سے پہلو بچاتے ہیں اب سومان کے سلسلے میں اس کا نام سن کر اسے دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا ہے ہے تو اچھی خوبصورت ایجوکیٹرڈ طبیعت کی بھی ٹھیک ہے مگر غصے کی تیز ہے سومان احمد سے قطع مختلف اور پھر اس کا ذہن بھی سومان سے نہیں ملتا بڑا فرق ہے دونوں میں خاص طور پر قیسرہ خالہ کی بڑی مانتی ہے اور یہ قیسرہ خالہ کیسی ہیں یہ تو آپ اچھی طرح اندازل لگا چکی ہوں گی حادی آپی نہیں بتایا تھا زوباریہ نے سر ہلایا آج کل ماریہ باجی کی نن سبا جس یونیورسٹی میں ایم کوم کر رہی ہے وہیں فوضیہ بھی ہوتی ہے بتا رہی تھی ماریہ باجی کے بقول سبا یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا افیر چل رہا ہے اکثر ہوتلیں کرتے دکھائی دیتے ہیں قیسرہ خالہ بھی جانتی ہے مگر جان بوچھ کر سمان احمد کے سر مرنے کو تیار ہیں حادی آپی کی یہ نئی تازت دی جانے والی انفورمیشن پر زرش نے نوشری کو دیکھا ہو سکتا ہے ایسی بات ہو مگر ہمیں کیا تم قیسرہ کے معاملے میں چپ ہی رہا کر کچھ بھی مت کہا کرو قیسرہ جانے اور اس کی بیٹی ماما نے حادی آپی کو ٹوک دیا تھا خواہم خواہم ہم پر الزام آ جائے گا پہلے ہی کوئی قصور نہیں ساری عمر سے سزا کٹ رہے ہیں شاہستہ کی آواز رندی تھی پھر انہوں نے قابو پا لیا ایک دم محول عجیب سی کثافت کی زد میں آ گیا تھا حادی آپا اس سر جب سمان بھائی ہمیں چھوڑنے آئے تھے نا اور آئسکرین بھی کھلائی تھی اس جگہ پر ہم نے فوزیہ باجی کو دیکھا تھا ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا کافی اٹریکٹف پرسنیلیجی تھی سمان بھائی نے بھی دیکھا تھا حیران ہوئے تھے ہم نے تفسرہ کیا تو ہمیں ٹوگ گئے لیکن وہ بالکل اجنبی آدمی تھا اور رات کے دس کے قریب دونوں وہاں تھے ہے نا حیرت کی بات نوشی نے بتایا تھا حادی کے ساتھ زباریاں بھی چونکی جبکہ ماما نے نوشی کو گھورا وہ نوشی وغیرہ کے مو سے پہلے ہی سارا قصہ سن چکی تھی چھوڑو اس بات کو ہمیں کیا پرائی لڑکی کے مطالق ہم کیوں اندازے لگیں رات کے اس پہر یقیلن ماباب کے علم میں ہوگا ہی کہ ان کی عورت کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ لڑکا اس کے لئے اجنبی نہ ہو نوشی تم لوگ اب اس بات کو کسی اور قسم نے مت کہہ دینا خوام خواہ ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا ہماری بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے چاہے وہ طاہرہ کی بات ہو یا ہماری انہوں نے فوراں منع کیا تھا نوشی سر جھکا گئی ویسے ماما یہ زیادتی ہے طائرہ کالہ پڑ سے کسی کی بھی اولاد کے مطالق کوئی بھی بیان جاری کر دیتی ہے اپنی اولاد سے مطالق انہیں کچھ حضم نہیں ہوتا ہماری تینوں گھروں سے مطالق کوئی بھی بات ہو وہ اشتہار بنا دیتی ہے اور اپنی بات قبر کے ہال تب بھی پہنچ قبر کے ہال میں بھی کھلنے نہیں دیتی سومان بھائی والا معاملہ ہی لے لیں تائی ابو کیا چاہتے ہیں یا سومان بھائی کی کیا خواہش ہے سارے خاندان میں انہیں ڈھنڈورہ پیٹ دیا ہے چلو یہیں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا انہوں نے تو حد کر دی تائی امم کو ایک منٹ کے لیے پرسکون ہونے نہیں دیا لمحہ بلمحہ فون کر کر کے انہوں نے وہ آگ لگائی کہ تائی اور تائی کے دمین ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی اور پھر مزے لے لے کر وہ خاندان کے سارے گھروں میں جا جا کر بتاتی ہیں کہ آج فلا بات پر سعید احمد طاہرہ سے جھگڑا ہے کون سا گھر ہے جہاں جھگڑے نہیں ہوتے مگر تائی اور تائی کی زندگی قیسر خانہ نے تماشہ بنا دی ہے ہادی بھری بیٹھی تھی سب کہی گئی آواز دھیمی تھی سو صرف یہ چاروں ہی سن سکے پھر بھی بیٹا دل تو ہمارا بھی دکتا ہے ہم نے ایک زندگی یہ تصفیہ کرتے گزاری ہے بھائی صاحب اور تائیرہ میں کیا بات تھی یہ ایک الہدہ کہانی ہے یہ دونوں پر سکون زندگی گزار سکتے تھے تائیرہ کے سب بہن بھائیوں نے کوشش کی تھی پوری مگر یہ قیسرہ ہی تھی جس نے تائیرہ کو اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے ہم تو سچ کہتے ہوئے بھی ڈڑتے ہیں اسی سچ کی بدولت وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے جب بھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک طرف خاموش بیٹھے حالات کا رخ دیکھے کبھی تو بہتری آئے گی ہی نہ لیکن چچی جان اس طرح خاموش رہنے سے بھی بعض وقت حالات بگڑ جاتے ہیں اسمان بتاتے ہیں سمان وغیرہ آپ سے حد سے زیادہ اٹیش ہے پھر بھی اب یہ بات کہہ رہی ہیں جبکہ سمان کسی بھی طرح اس فوجرے کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی آپ کا پہلا حق بنتا ہے باتیں سرخ پر آ چکی تھی کہ شایستہ بیگم نے زرش اور نوشی کو دیکھا حادی خاندانی معاملات میں کسی حد تک باخبر ہو چکی تھی کہ ہر طرف سے اسے خبر ملتی رہتی تھی جبکہ نوشی اور زرش تم دونوں اٹھو اندر جاؤ ہر وقت بڑوں کی باتوں پر توجہ مت دیا کرو یہ خاندانی جمیلے تمہارے کسی کام کے نہیں اٹھ جاؤ شابش انہوں نے صاف کہتے دونوں کو کہا تھا دونوں جو آرام سے بیٹھی سن رہی تھے گہری سانس لے اٹھیں بیٹھے لے کر اٹھ بیٹھیں نوشی سمجھ چکی تھی کہ ماما نے زرش کی وجہ سے دونوں کو اندر بھیجا ہے وہ زرش کو لے کر حادی کے کمرے میں چلی گئی جہاں طیب سویا ہوا تھا آپ نے جواب نہیں دیا چچی جان زرش اور نوشین کے جانے کے بعد زوباریا نے وہی سوال دوبارہ اٹھایا تھا میں سٹینڈ کیسے لوں ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں حادی سمان سے ایک سال چھوٹی ہے اسمان سمان میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں مگر یہ نفرتوں کے سلسلے بہت جان لیوا ہیں مجھے مان ہے ان بچوں پر مگر میں ان کو عذاب کی بھٹی میں کیسے جھونگ دوں پھر زرش بھی ایسی عمر میں ہے جہاں فہم و شعور کے بجائے جذباتی اتھاوی رہتی ہے سمان سے وہ لاکھ اٹیش سہی مگر میں اسے کسی جہنم میں نہیں دھکیل سکتی طاہرہ جس مقام پہ ہے ایسے حالات پہ ہمارا قدم پیچھے بڑھا لینا ہی بہتر ہے مگر میں نے تو سنا ہے کہ پاپا نے سمان اور زرش کے رشتے کے سلسلے میں بقاعدہ آپ لوگوں سے بات کی تھی شاہستہ بیگم کے جواب میں زوبار یعنی فوراں کہا تھا ہاں کی تھی تب تمہارے چچے نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا شاہستہ نے اسے دھیمی انداز میں جواب دیا مگر کیوں مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمان کی دادی جو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ اسمان یا سمان میں سے کسی ایک کی آپ کی کسی ایک بیٹی سے شادی ہو چلو حادی اور نوشی کی بات ہی دوسری تھی اسمان کی میرے ساتھ کمیٹمنٹ تھی لیکن سمان اور زرش کے معاملے میں تو سوچا جا سکتا تھا نا ضرور سوچتے بیٹا اگر طاہرہ خود آ کر پوری عزت و شان اور دلی آمادگی سے ہماری بیٹی کے لیے بات کرے تو ورنہ زرش ہمیں بھاری نہیں ابھی پڑھ رہی ہے پہلے تعلیم مکمل کرے گی پھر اس کی شادی کبھی سوچیں گے ابھی تو اسے زدیں کرنے اور اپنی بات منوانے سے ہی فرصت نہیں وہ گھرداری خواہ کرے گی زوباریا نے حادی کو دیکھا اس کا چہرہ مطمئن تھا جیسے وہ اپنی ماما سے سو فیصد اتفاق کرتی ہو چلیں اس پوائنٹ کو بھی جانے دیتے ہیں مگر اگر کبھی سومان احمد نے خود آپ سے زرش کے یہ بات کی تو پھر کیا کہیں گی زوباریا نے وہ بات کہہ دی تھی جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھے اسمان سومان کی تربیت میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے ان کی نگاہ بدلنے سے ہی میں ان کے اندر کا موسم پڑھ لیتی ہوں میں جانتی ہوں سومان زرش میں دلچسپی رکھتا ہے اس سے زومان سے کبھی اظہار نہیں کیا اور نہ ہی وہ میرے سامنے اظہار کرے گا میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں ان کی اندر اعتماد تھا زوباریا دیکھ کر رہ گئی اور اگر کبھی سومان نے زرش سے اظہار کر دیا تو پھر اس بات پر ہادیہ اور شرستہ بگم دونوں علچ کر رہ گئی تھیں بڑوں کے معاملے میں یہ کہلیں کہ سومان ان کا عدب لحاظ کر کے خاموش رہے گا اور اگر زرش کو اپنے دل کی بات بتا کر وہ راضی کر لے تو پھر بھی آپ یہی کہیں گی زوباریا نے دونوں کو شرش و پنج میں ڈال دیا تھا جذبے بے لگم ہوتے ہیں ان پر بند نہیں باندھے جا سکتے اور پھر سومان احمد جس جذبے کا اسیر ہے اس میں تو اور بھی مشکل ہے زرش کم عمر جذباتی ضرور ہوگی مگر چاہے جانے کی خواہش ہر لڑکی میں فطری ہوتی ہے اور جب سومان احمد جیسا ہر لحاظ سے مکمل انسان کسی کی خواہش کرے اور وہ وجود لا علم بھی نہ رہے تو میرا نہیں خیال زرش کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا محبت چاہت ایسے جذبات ہیں جنہیں مجبوراں کسی کے دل نے پیدا نہیں کیا جا سکتا یہ جذبے خود آگے بڑھ کر اپنا آپ منوا لیتے ہیں اور کبھی سومان کے جذبوں نے زرش سے اپنا آپ منوا لیا تو پھر زوباریا سوالیاں نشان بنی بیٹھی تھے شاہستہ بیگم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا وہ نکاحیں پھیر گئیں کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا زوبان کے علاوہ زوباریا کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا تو اس مقام پر پھر تاہرہ کو زد توڑنا ہوگی میری بیٹھی کو وہی عزت وہی مقام اور مان دینا ہوگا جو اس کا حق ہوگا بحیثیت بہو وہ ڈیزرف کرتی ہوگی مجھے سومان عزیز ہے لیکن کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کوئے میں دھکیل نہیں سکتی تاہرہ کو خود آ کر ہم سے زرش کو مانگنا ہوگا پچھلے تمام حوالے بھولا کر اس سے نئے رشتے استوار کرنا ہوں گے ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں زوباریا مسکرہ دی تھی چلیں میری خواہش اللہ بہتری کرے یہ محبتوں چاہتوں کی باتیں ہیں ایسے رشتے میں یہی جذبے اچھے لگتے ہیں اللہ حالات سمارے فی الحال تو میرا خیال ہے پاپا اس بات کو دبا گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ زرش ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لے جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ اپنا حق بے استعمال کر لیں گے بس آپ لوگ تیاری کریں مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے زوباریا بہت پرپین تھی بہت پور امید اور آسودہ حال شاہستان ایک گہری سانس لی تھی دل ہی دل میں آمین کہا تھا سمان انہیں کس حد تک عزیز تھا کاس وہ زوباریا کو بتا سکتی رضا بیمار تھا ذہنی طور پر وہ اس قدر افسر تھا کہ بستر کا ہو کر رہ گیا دو تین دنوں میں ہی وہ نیچڑ کر رہ گیا تھا زوبیدہ بیگم ہر کسی سے اس کی بیماری کی وجہ چھپا گئی تھی مگر وہ اور امشہ جانتی تھی کہ رضا کس طرح زوبیدہ کے سختی سے انکار پر ٹوٹا ہے اسے نویرہ چاہیے زوبیدہ بیگم حمید صاحب سے بات کریں اس کی یہ ایک ہی زیت تھی لیکن زوبیدہ بیگم کو اسے چپ کروانے اور زبان بن کروانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑ رہے تھے دین نہیں تھے مگر اس مقام پر آ کر اس کی زد حد سے گزر رہی تھی رضا بن کرو اپنی یہ زد آنے والا وقت تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہم اگر میری جان نکل رہی ہے تمہارا باپ تمہیں اور مجھے گھر سے نکال دے گا پھر مانگتے رہنا نویرہ کو اگر ایسا کچھ ہوا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی میں بھی وہ اسے ہر طرح سے سمجھا بجا چکی تھی اس وقت بیرات کے اس پہر بھی اس کی وہی زد تھی کہ حمید صاحب اور خاندان والوں سے بات کرے زبیدہ کو ایک دم غصہ آیا تھا سب کہہ دیا اس وقت کمرے میں صرف وہ دونے تھے دیکھ رضا تیرا دماغ خراب ہوا ہے میرا نہیں اپنے باپ کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے خاندان میں اتنا غسیلہ اور تن مزاج کوئی نہیں ہے ورنہ تو انہیں کسی بات پر غصہ نہیں آتا اگر آتا بھی ہے تو پھر وہ حد کر دیتے ہیں رضا چپ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی کتنی دیر بعد وہ بولا تو کتنا مایوس تھا زبیدہ کا اپنا دل کٹنے لگا ہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو زد چھوڑ دے رمشہ اتنی اچھی تو ہے تیری ہم عمر ہے پھر کس بات کی زد ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس مقام پر اس عمر میں جذبات بہکا دیتے ہیں وہ تیری طرح زد تو نہیں کرتے خود کو سنبھال لیتے ہیں تو بھی خود کو سنبھال میں بہکا تو نہیں ہوں نہیں بہکا میں وہ سرحانے میں مو چھپا گیا رات کے اس پہر رزا کی خراب طبیعت کے باعث وہ اس کے پاس چھوڑی آئیں تھے حمید صاحب اور رمشہ کب کی سوچ چکے تھے زبیدہ نے رزا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا رمشہ سے نفرت ہے مجھے نہیں پسند وہ مجھے وہ نفرت سے کہہ رہا تھا زبیدہ لپسی گئی تو مجھے رسوہ کروائے گا وہ روحانسی ہو گئی تو انہیں اپنی زدنا چھوڑی تو میں کہہ دیتی ہوں پا کر وہ بھبک کر رونے لگ گئیں رزا نے سرحانے سے چہرہ نکال کر ماں کو دیکھا اپنی زد میں اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا کسی کبھی تو خیال نہیں رہا تھا صرف اپنے دل کی مان رہا تھا یہ بھی نہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زد سے کیا کیا طوفان آ سکتے ہیں بات سن میری آج میں تجھے سب بتاتی ہوں پھر خود فیصلہ کرنا ایسے رشتے کیسے کیسے طوفان لاتے ہیں اپنے چہرہ صاف کر کے وہ کہہ رہی تھے رزا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا میں اس خاندان کے لیے بالکل غیر ہوں امہ کے محلے میں ہمارے گھر کے سامنے حاجی غفار صاحب رہتے تھے بڑے نیک طبیعت اور سلج ہوئے انسان تھے دو ہی ان کے بیٹے تھے ساتھ ہی ان کا بھائی رہتا تھا ان کے چار بچے تھے تین بیٹے اور ایک بیٹی تینوں بیٹے شادش شدہ تھے بیٹی کے خالہ کی ہاں رشتہ تیہ تھا مگر وہ اور غفار صاحب کا چھوٹا بیٹا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے والدین کا خوف تھا کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لڑکی تو خود کو سنبھال گئی مگر لڑکی سے اپنا آپ سنبھالانا گیا ادھر لڑکی کی شادی تیہ ہوئی ادھر لڑکے نے گھر میں اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کا شوشہ چھوڑ دیا خاندانی لوگ تھے زبان کا کہا ہر حال میں پورا کرنے والے غفار صاحب نے بہت بیٹے کو سمجھایا مگر بیٹے کی زد نہ ٹوٹی پھر لڑکے کی ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی تھک ہار کر غفار صاحب نے چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ سنتے ہی بڑک اٹھے ان کے تینوں بیٹے مرنے مارنے پر تل گئے جب انہیں علم ہوا کہ رمضان یعنی لڑکا ان کی بہن کو پسند کرتا ہے بات بڑھتے بڑھتے خاندان والوں تک پہنچ گئی لڑکی کا قصور تھا کہ نہیں مگر اس پر ترہاں ترہاں کے الزام لگے اور پھر اس کی خالہ رشتہ توڑ گئی غفار صاحب بھی شرمندہ تھے انہوں نے دوبارہ بھائی سے بات کی تو ان کے بیٹے تیش میں آ گئے کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا تھا رمضان کو بھی ماننا چاہاں مگر وہ بچ گیا اور بھاگ نکلا دو گھر تباہ ہو گئے کیس پولیس تک پہنچ گیا دونوں خاندان پولیس سے چھپتے پھر رہے تھے غفار صاحب کا بھائی اس صدمے سے انتقال کر گیا بیٹے بے گھر ہو گئے تھے اور رمضان کا کچھ پتا نہ تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ رمضان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے وہ بھاگ تو گیا تھا مگر بعد میں لڑکی کی بھائیوں نے اسے دھونڈ کر مار دیا تھا واللہ آلم مگر ایک لڑکی کی زد سے دو گھر تو تباہ ہو گئے نا اگر وہ صبر کر لیتا حالات پر چھوڑ دیتا تو ضرور اس کے لئے بہتری نکل آتی مگر ہوا کیا اس کی زد نے لڑکی کی جان لی جو لی بلکہ پورا گھر بھی تباہ کیا پتہ نہیں رمضان مر گیا یہ زندہ ہے قاضی صاحب وہ محلہ ہی چھوڑ گئے لڑکی کے بھائی کچھ عرصے جیل میں رہے پھر دے دلا کر کیس ختم کروا لیا اب وہ بھی محلہ چھوڑ گئے ہیں کہاں ہیں کچھ علم نہیں میں بہت چھوٹی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا پھر بڑی ہوئی تو ماں باپ نے شادی کر دی قسمت سے تمہارا باپ بھی بہت غسیلہ ملا مگر اچھے ہیں غصہ کرتے ہیں مگر عزت بھی دیتے ہیں مگر خاندان والوں کے معاملے میں وہ بہت حساس ہیں زمان کی بیوہ واحد آپا ان سے کلام نہیں کرتے کہ ان کے میاں تمہارے چچا کے طور طریقے ٹھیک نہ تھے خاندان سے باہر اکیلے اپنا کاروبار شروع کیا کہ وہ خاندان میں اپنے غصے سے خود ہی خائف رہتے ہیں ایسے میں بتاؤ میں کیا کروں تم کہتے ہو کہ نویرہ تمہارے جذبات سے بے خبر ہے اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں میں کیسے اس کی صاف ستری ہستی بستی زندگی کو جڑنے کا سامان کروں رضا اللہ بھینچے سب سن رہا تھا رمشہ سے تمہارا رشتہ تیہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھی طرح باور کروا دوں کہ تمہیں ہر حال میں رمشہ سے شادی کرنا ہوگی اگر تم نے کبھی انکار یا اعتراض کیا تو پھر میں اور تم جانے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا انہوں نے رمشہ کے باپ کو زبان دی ہے اور وہ زبان پر جان دینے والے آدمی ہیں وہ رو دی تھی رضا تب بھی خاموش رہا تم اپنے آپ کو سنبھالو اس عمر میں بندہ بہک جاتا ہے مگر اقل مند اور مکمل انسان وہی ہے جو جذبات کو اقل پر حاوی نہ ہونے دے نویرہ کی اگر میں بات کر بھیلوں مگر اس خاندان نے کوئی نہیں مانے گا نویرہ نے ہی اگر انکار کر دی اور تم سے نفرت کا اظہار کر دیا تو پھر بولو کیا کروگے تم رضا خاموشی سے آنکھیں بند کر کے باز زور کر کر بڑ بدل گیا میں نویرہ پر کوئی بہتان نہیں بان سکتے اگر میں تمہاری فیور میں کہہ دوں کہ نویرہ نے تم پر پیمان باندھا ہے تو پھر میں مجرم ہوں گی کہ نویرہ کا کردار اس کی عادات اس کے اطوار خاندان کا ہر بندہ آنکھیں بن کر کے اس کی گواہی دے سکتا ہے ہم چھوٹے ہیں خاندان والے کبھی پلٹ کر دیکھیں گے نہیں وہ اب بھی کہہ رہی تھی رضا نے کچھ نہ کہا تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو نویرہ تمہارے لئے قابل صد اترام ہے وہ نواز کی منگیتر ہے کچھ وقت گزرے گا وہ اسی خاندان کی بہو ہوگی تمہیں ہی اپنے اوپر بند باندھنا ہوں گے ورنہ پھر مجھے کچھ مت کہنا میں ہر حال میں تمہارے باپ اور خاندان والوں کا ساتھ دوں گی رضا اب بھی خاموش تھا سنبھالو اپنے آپ کو بیمار پڑھ کے بھی اپنا ہی نقصان کر رہے ہو رمشہ کی زبان بند ہے اگر کل کو کسی کے سامنے اس کی زبان کھل گئی نہ تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم چلتی ہوں میں آرام سے سونے کی کوشش کرو میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے اپنی ماں کی مجبوری اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھے زبیدہ کے جانے کے بعد رضا اٹھ بیٹھا بخار اب بھی تھا پاؤں کا زخم اب بھی تکلیف دے رہا تھا مگر سینے میں جلتی آگ بہت عذیتناک تھے اپنے دل کی بات ماں کے سامنے آشکار کر کے نہ ہی وہ پشتا رہا تھا اور نہ ہی شرم سار تھا رضا نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی مر جاؤں گا گر نویرہ سے دستبردار ہوا تو وہ ایک بار پھر سے سک اٹھا دل پر کچھ اختیار نہ تھا یہ محبت یہ جذبیں یہ چاہتوں اور شدتوں کے کھیل اتنے عذیتناک کیوں ہوتے ہیں کیوں اپنے درد پر وہ خود ہی بل بلا اٹھا تھا اممہ نے چچی زبیدہ کی ہاں فون کیا تو پتہ چلا رضا بیمار ہے تین چار دن سے مسلسل بیمار ہے رمشہ بھی کچھ ٹھیک نہ تھی فون رکھے انہوں نے بھابی اور نویرہ سے ذکر کیا تو وہ بھی متفکر ہوئیں اممہ نے رات کو جانے کا کہا تھا نبیل بھائی شام کو گھر لوٹے تو اممہ اور نویرہ چچا کے ہاں جانے کو تیار تھی بھابی نہیں جا رہی تھی بس نبیل بھائی کا انتظار تھا یہ ان کے خاندان کا اصول تھا کہ چاہے کسی بھی گھر میں کوئی بیمار ہو سب ہی عیادت کو جاتے تھے چاہے بیماری عام نویت کی ہو یا شدید نبیل بھائی ان کو لے کر آ گئے تھے چچی بہت محبت اور خوش اخلاقے سے ملی تھی رمشہ چپ چاپ سی تھی اسے بھی بخار تھا لیکن رزا کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی ان کے تھوڑی دیر بعد فاروق سچا اور چچی چلے آئے تھے انہیں بھی بھابی نے فون کر کے بتایا تھا سب ہی اس وقت رزا کے کمرے میں تھے رزا کیا بات ہے طبیعت اتنی خراب کیوں کر لی تم نے تم تو بخار وغیرہ کو کچھ نہیں گردان تھی اور اب نویرہ اس کے پاس کرسی پر آ بیٹھی شگفتہ انداز تھا رزا نے زرہ کی زرہ آنکھیں کھول کر دیکھا پرپرکل کے لباس میں سر پر سلیقے سے دپٹا جمائے مطانہ سے مسکرا تھی رزا کی آنکھوں میں جلن ہونی لگی اس نے فوراں آنکھیں بند کر لی رزا کوئی جواب نہ پا کر نویرہ نے دوبارہ پکارا وہ تب بھی کچھ نہ بولا نویرہ نے پلٹ کر ریمشا کو دیکھا ان کے آنے کے بعد ہی وہ بھی آ کر کمرے میں ہی ایک طرف کشن پر آ بیٹھی تھے تمہیں بھی بخار چڑ گیا رزا کا ساتھ تم نے ضرور دینا تھا اس کا انداز چھڑنے والا تھا ریمشا کے ہونٹوں پر تلخ سے مسکرا ہٹا ٹھہری بس شاید موسم کا اثر ہے ڈاکٹر گھر آ کر چیک کر رہا ہے میڈیسن بھی یوز کروا رہی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے زبردہ چچی نے ہی جواب دیا تھا ہاں آج کر موسم اثر انداز ہو جاتا ہے پھر سردیوں کا موسم تو فوراں ہی اثر کر جاتا ہے بڑی چچی نے بھی کہا نویرہ اٹھ کر ریمشا کے پاس کالین پر کشن پر آ بیٹھی ریمشا کا ہاتھ تھاما تو آگ کی طرح دہک رہی تھی کتنا تیز بخار ہے تمہیں تو ریمشا کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا اس طرح لاپروائی سے طبیعت مزید خراب ہو جائے گی نویرہ نے فکرمندی سے ریمشا کا بخار سے سرخت تپا تپا چہرہ دیکھا ریمشا گہری سانس بھر کر رہ گئی میں بھی کتنی دفعہ اسے کہہ چکی ہوں مگر یہ دونوں میری سنتے کب ہیں دونوں ہی اکلوتے ہیں اور لڑ لے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میری محبت کا زبایدہ چچی آپ دیدہ ہو گئی تھی بدلتا موسم تو ہر کسی پر حضر انداز ہو جاتا ہے یہ تو پھر دسمبر کی سردی ہے احتیاط تو ضروری ہے نا ورنہ ایک دفعہ بندب بیمار پڑ جائے تو پورے سال کے لئے پڑ جاتا ہے اممہ نے کہا جاؤ ریمشا بیٹھا جرسی وغیرہ پہن کرو جاؤ شاہ بش ہمیں چچا نے کہا تو ریمشا اٹھ کر چلی گئی نویرہ اسی طرح بیٹھی رہی دونوں چچا اور نبیل بھائی رزا کے بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ اممہ چچی اور زبیدہ چچی سائٹ کی کرسیوں پر تھی میڈیسن کے ساتھ پر ہیزی خوراک بھی کھلاو بچی میں کمزوری نہ ہو بڑی چچی نے چھوٹی چچی کو کہا تو انہوں نے سر ہلایا سب کچھ ہی کھلا رہی ہوں ریمشا تو انکل کی کہنے پر کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی ہے یہ رزا تو کچھ موں کو لگا ہی نہیں رہا چچی نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو اب زد تو چھوڑ چکا تھا مگر بولنا بھی بھول گیا تھا بری بات رزا کتنا پریشان کر دیا تم نے سب کو نویرہ نے ادھر بیٹھے ہی لے تارا وہ تب بھی آنکھیں بند کیے پڑا رہا سو رہا ہے شاید چچی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور پھر کہا تھا آئیں ہم باہر چلتے ہیں خوامخواہ شور سے نیند خراب ہوگی اما اٹھ کھڑی ہوئی تھی باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی لاؤنچ میں آ کر سب ہی بیٹھ گئے ریمشا جرسی پہن کر آئی تو نویرہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا بغوہ ریمشا کا چہرہ دیکھا انتہائی زرد بخار سے تپا چہرہ تھا نویرہ کو کسی بات کا احساس ہوا کیا بات ہے میشی کہیں تم دونوں میں کوئی بات تو نہیں ہوئی نویرہ نے دل کی بات کہنے میں تامول نہیں بڑھتا تھا ریمشا نے جواباً ایسی نظروں سے نویرہ کو دیکھا کہ وہ سر پٹا گئی تہاں مو سے کچھ بھی نہیں کہا باقی بڑے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے وہ دونوں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھے کیا بات ہونی ہے ہم میں تلخ لہجہ تھا نویرہ ایک دم خائف ہوئی یوں ہی تم دونوں جگڑتے رہتے ہو اس لیے پوچھ لیا تھا ورنہ ٹھیک ہیں ہم دونوں موسم شاید کو زیادہ ہی اثر انداز ہو گیا ہے وہی تلخیم بھی تھی نویرہ گہری سانس لے کر رہ گئی مگر اندر ہی اندر کوئی چیز کلک ضرور کر رہی تھی کال بیل ہوئی تو ریمشا اٹھ کر باہر چلی گئی تھی باقی سب نواز اور نویرہ کے شادی کے معاملات کو ہی ڈسکس کر رہے تھے اسلام علیکم نویرہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی اس آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھا دروازے میں نواز کھڑا تھا اور اس کے اقب میں شارق زمان وہ فوراں سر جھکا گئی والیکم السلام چچی اور چچا نے با آواز بلند کہا نواز نے سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی کونے کے سوفے پرپرپل سوٹ میں ملبوس نویرہ کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکا نویرہ سر جھکائے ہوئی تھی ایک دھیمی سی مسکرہت نواز کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی وہ دونوں اندر بڑھائے تھے باری باری سب سے سلام دعا کی تھوڑی دیر پہلے نبیل کا فون آیا تھا مگر یہاں تو سب بھی موجود ہیں رمشا نویرہ کے ساتھ آبیٹھی تھی وہ دونوں سائٹ سوفے پر بیٹھ گئے تھے ہاں بس اچانک خراب ہو گئی تھی زبیدہ بیگم خوم خوش شرمندہ ہو رہی تھی کہاں ہیں رزا شارق میں پوچھا تھا کمرے میں ہے دوائی کھلائی تھی شاید سو گیا ہے حمید چچا نے جواب دیا تھا اور تم سنو تمہاری طبیعت کیسی ہے نبیل بتا رہا تھا کہ تم بھی کچھ علیل ہو رمشا شارق زمان کے براہ راست پوچھنے پر گھبرا گئی ٹھیک ہوں اس نے دھیمے سے کہا خاک ٹھیک ہے اتنا تیز بخار ہے کہ ہاتھ نہیں لگایا جا رہا بڑی چچی نے فوراں کہا تھا میڈیسن یا ٹریٹمنٹ وغیرہ نواز نے چچی کو دیکھا انہوں نے گردن ہلائی سب ہو رہا ہے بس انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا نواز نے دلاسا دیا چچی زبیدہ مہمانوں کے لئے چائے وغیرہ کا بندبس کرنے اٹھیں تو نویرہ بھی وہاں سے نکل آئی نواز کی موجودگی میں تو ویسے بھی اسے شرم آ رہی تھی کیا کر رہی ہیں چچی وہ کچن میں ہی چلی آئی چچی چائے کا برطن چولے پر چڑھا رہی تھی چائے بنانے لگی تھی تم کیوں اٹھائیں انہوں نے ایک نظہ بغور دیکھا انتہائی سلجی ہوئی ٹھہری طبیعت کی مالک ان کی پسندیدہ ترین لڑکی تھی مگر رضا ان کے دل سے ہوق اٹھے یوں لگا کوئی چیز دل سے ٹوٹ کر گری ہو وہاں سب کی موجودگی میں مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی لائے میں چائے بنا دیتی ہوں اس نے اپنے خدمات پیش کی زبیدہ نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں تم بیٹھو میں کر لوں گی کچھ نہیں ہوتا چچی جان میرا اپنا گھر ہے بھلا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی اچھی لگوں گی اس نے چچی کو پیچھے ہٹا دیا اور خود چولے کے سامنے کھڑی ہو گئی بڑا خوش قسمت ہے نواز تم جیسی لڑکی اسے شاید ہی کہیں ملتی اللہ تمہیں خوشیاں دیں چاہتیں نصیب کرے مقدر اچھا کرے انہوں نے دعائیں دیں نواز کے نام پر وہ جشیم گئی منگنی کے دوران تو نہیں مگر دن تیہ ہونے کے بعد وہ لا شعوری طور پر نواز کو سوچنے لگی تھے رمشہ بھی کچھ کم نہیں بڑا خوش نصیب ہے رزا یوں کہیں اس خاندان کے لڑکے بیویوں کے معاملے میں بڑے خوش نصیب واقع ہو رہے ہیں اس نے بات ہسی میں ٹالی تھی چچی تلقی سے مسکرا دی کاش اپنی خوش نصیبی کا یقین وہ بدنصیب بھی کر لے ان کی آواز رند گئی نویرہ فوراں متوجہ ہوئی کیا بات ہے دونوں میں کوئی انبن ہو گئی ہے انبن ہوتی تو کوئی بات بھی تھی مگر وہ رزا کی تکلیف اس کی بیماری نے ان کو بہت پجمردہ آسا بنا دیا تھا نویرہ نے چچی کو بازو کے گھیرے میں لے لیا وہ سیرے سے اس رشتے کو ہی کوئی اہمیت نہیں دے رہا وہ تو کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم دانت و تلے زبان دبا گئے اتنا فکر مند مت ہوا کریں دونوں ابھی امیچو ہیں عمر کے ساتھ سا سنبھل جائیں گے پھر دیکھئے گا رزا کیسے نہیں مانے گا خود کہے گا نویرہ نے بھرپور دلاسا دیا چچی نے اپنے بہتے آنسوں صاف کیے ایک نظر نویرہ پر ڈالی دیمی مسکرہت لیے کتنی مطمئن اور پورے تھے مات تھے خاندان کا ہیرہ تھی یہ لڑکی آہ انہوں نے تھنڈی آہ بھری رزا کس مسئیبت میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے وہ عذیت سے سر جھکا گئی نویرہ چائے کی طرف متوجہ ہوئی وہ دو پٹے سے چہرہ صاف کرتے فریش سے دیگر لواز مت نکالنے لگیں نویرہ نے چائے بنا کر چائے دانی میں ڈالی چچی ٹرے میں سب کے لیے کپ رکھ چکی تھی ٹرے سے جا کر وہ باہر نکلی تھی تم بھی آجاؤ سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو نکلنے سے پہلے نویرہ سے کہا وہ سر ہیلا گئی چچی زبیدہ چلی گئی تھی لیکن وہ یوں ہی کھڑی رہی نواز کی موجودگی میں وہ اندر جانے سے دھچک رہی تھی منگنی سے پہلے یا بعد میں آمنے سامنے آنے سے کوئی روک ٹوک نہ تھی مگر اب دن تیہ ہو جانے سے ایک پردہ خود بخود درمیان میں آٹھہ رہا تھا وہ اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گئی پانچ مٹ بعد ریمشاہ دو کپ تھا میں چلی آئی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ایک چائے کا مگ اسے تھما کر اس سے پوچھا تھا یوں ہی اندر سب ہی تھے بس دل نہیں مانا اندر جانے کو سپ لیتے اس نے سرسری کہا تھا یوں کہیں نواز بھائی کی موجودگی مندر نہیں جانا چاہ رہی ریمشاہ کی بات پر چھیم گئی یہ بھی بات ہے مجھے نہیں علم تھا کہ اس طرح آمنہ سامنہ ہو سکتا ہے ورنہ میں نہ آتی خاندان میں یہ سب تو چلی گئی جب تک شادی نہیں ہو جاتی آپ کب تک چھپیں گی کہیں نہ کہیں تو آمنہ سامنہ ہو ہی جائے گا جس طرح آج ریمشاہ قدر خوشگوار موڑ میں تھی سو ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی نویرہ مسکرائی ہاں مگر مجھے پھر بھی احتیاط تو کرنی ہی چاہیے وہ مسلسل چائے کس سے پلے رہی تھی ریمشاہ نے بغوار نویرہ کا چہرہ دیکھا سرخی مائل بھرا بھرا چہرہ گہری کالی اور سنجیدگی سے مسکراتی آنکھیں اور ان پر سایا فگن لمبی پل کے سلیقے سے سر پر جماعہ دپٹا ایک لمحی کو ریمشاہ خود بھی مبہوت رہ گئی تھی نویرہ کی خوبصورتی میں نہ جانے کونسی عدہ تھی جو دیکھنے والوں کو ایک لمحہ بغوار دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی جیسے وہ خود آنکھ جھپک نہ بھول گئی تھی وہ بے دھیانی سے کپ پر انگلی پھڑتی گئی کیا بات ہے اتنی مہویت سے کیا دیکھ رہی ہو اپنے چہرے پر ریمشاہ کی نگاہوں کا رقص محسوس کرتے اس نے مسکرہ کر پوچھا تھا آپ بہت خوبصورت ہیں وہ کہہ رہی تھی نویرہ وحزدین مائے گاڈ اس لیے تم اتنے غور سے دیکھ رہی تھی حسی روک کر اس نے ریمشاہ کو دیکھا جو بہت سنجیدہ تھی نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اس قدر خوبصورتی تو خدا نے مجھے بھی دی آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کا خاندان کا ہر فرد موتریف ہے انتہائی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی نویرہ نے حیرت سے دیکھا ریمشاہ کی آنکھوں میں کوئی انجانہ احساس کروٹے لے رہا تھا مجھ سمجھ نہ پائی پاگل ہو تم کوئی خاص بات نہیں میں تو ایک عام سی خدا کی مخلوق ہوں تمہاری طرح شاید تم سے بھی کم درجہ اس نے ان کے ساری سے کہا تھا ریمشاہ نفی میں سر ہلا گئی نہیں اگر مجھ سے کم درجہ ہوتی تو کبھی اس قدر اہمیت کی حامل نہ ہوتی کوئی آپ کے لیے مجھے یوں ریجیکٹ نہ کرتا لفظ تھے کہ کیا تھے نویرہ حقہ بکہ رہ گئی ریمشاہ مکمل حواسوں میں تھی یا بے حواس تھے نویرہ کچھ نہ سمجھ پائی مزاق نہیں کرو یار کیوں ایسیو الجھل جی باتیں کر رہی ہو مجھے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ لے پڑا نویرہ نے کہا تھا ریمشاہ کی اندر سے ایک تند خیر لہر اٹھی تھی جی چاہا ایک دم نویرہ کو کھری کھری سنا دے مگر رب شاہ لب بھیج کر کاؤنٹر سے پوشت لگا کر کھڑی ہو گئی رضا مجھے ریجیکٹ کر چکا ہے وہ تو شروع سے ہی ریجیکٹ کرتا آیا تھا مگر اس کی آواز رند گئی اور پر مسلسل آنسو بہتے چلے گئے نویرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے کس طرح اسے تسلی و تشفیق کے الفاظ کہے پلیز ریمشاہ بی بریف کچھ نہیں ہوتا دیکھنا اس لڑکے کو کیسا سیدھا کرتے ہیں ہم لوگ تمہیں آج رولا رہا ہے تو معافیہ مانگے گا دیکھنا اس نے دلاسا دیا ریمشاہ نے اپنے آنسو صاف کر لی نویرہ کو دیکھا وہ محبت و شفقت سے دیکھ رہی تھی ریمشاہ دیکھے گئی کتنا خار کھاتی تھی وہ نویرہ سے کتنا غلط سوچتی تھی وہ اس کے بارے میں دل چاہتا تھا کہ وہ سامنے ہوں تو مو نوچ رہے چیخ چیخ کر بیزت کر کے دھتکار دے مگر مگر کچھ بھی تو نہیں کر پاتی تھی نویرہ سامنے ہوتی تھی تو ریمشاہ لفظ بھول جاتی تھی بہت چانے کے باوجود نفرت سے بیزت نہ کر پاتی تھی بہت خواہش کے باوجود مو نوچ پاتی تھی اور رزا وہ اس پر مرتا تھا وہ اس کے لیے مر رہا تھا وہ اس کے لیے بخار میں تپ رہا تھا اور اس کے لیے مجنوب بن رہا تھا اور وہ خود وہ تلخی سے ہنس دی کیا ہوا ہے نویرہ نے پوچھا وہ سر ہلا گئی سب کچھ ہو چکا ہے نویرہ آپی اب تو شاید کچھ بھی نہیں رہا ریمشاہ کی آنکھوں میں نمکین پانی تھا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی دونوں نے پلٹ کر دیکھا شارع زمان اور نواز دونوں ہی دروازے پر کھڑے تھے آپ ریمشاہ نے فوراں آنکیں صاف کی ہم رزا کے کمرے میں جا رہے تھے مگر تم دونوں کو دیکھ کر رو گئے کوئی جذباتی سین چل رہا ہے کیا یہ شارع زمان تھا نویرہ غیر محسوس انداز میں ریمشاہ کی اوٹ میں ہوئی تھی شارع زمان کی تیز نگاہوں سے یہ حرکت مقفی نہ رہ سکی وہ تو یوں ہی نواز کے کہنے پر چلا آیا تھا کیا پتہ تھا کہ سامنے یہ بھی ہوگی پہلی نظر اسی وجود پر پڑی تھی اور پھر کائنات بے رنگ ہو گئی تھی سارے رنگ صرف ایک وجود میں سمٹ کر رہ گئے تھے اور اب بھی پرپل سوٹ میں اپنے سابقہ انداز میں اس کے سامنے تھی اسی کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ رکا تھا اور اب یہ دل نہیں بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھے ریمشاہ نے وضاحت کی تھی نواز نے مسکرا کر نویرہ کو دیکھا جی پی جی پی سی پہلے سے قدر مختلف دکھائی تھی اس نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالی تھی رشتہ آہستہ آہستہ مستحقم ہوتا جا رہا تھا دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا ادھر ادھر کی باتیں میں کبھی آنسو نہیں نکلتے شارق نے کہا تھا ریمشاہ پزل ہو گئی شارق زمان ان کے ہاں کم ہی آتا تھا مگر جب بھی آتا تھا وہ اس کے سامنے آنے سے ضرور پزل ہو جاتی تھی کبھی تو بات نہ بھی ہو تو بھی تو آنسو نکل آتے ہیں شارق بھائی ادھر ادھر کی باتیں تو پھر کوئی معنی رکھتی ہیں نویرہ بولنا نہیں چاہتی تھی لیکن ریمشاہ کو پزل دیکھ کر ایک دم کہہ گئی شارق مسکرہ دیا اس کی مسکرہات میں ایسی بات ضرور تھی کہ نویرہ بول کر شرمندہ ہوئی صحیح کہہ رہی ہے نویرہ کبھی بے معنی سی بات پر بھی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے اس وقت تو ریمشاہ پھر بھی بخار کی حالت میں ہیں اور رزا کی بھی کنڈیشن میرے خیال سے کچھ ایسی ہی ہوگی معنی خیز انداز صاف چھڑنے والا تھا ریمشاہ اب جھیم بھی گئی نویرہ کی مسکرہاتہ ٹھہری ایک نگاہ کی تھی نواز کی طرف وہ بھی دیکھ رہا تھا نگاہوں میں پہلے سے ہٹ کر کوئی خاص شمک تھی وہ فوراں پلکوں کی چلمن گرا گئی خیریت نویرہ صاحبہ ہمارے آتے ہی آپ ادھر پردہ کر بیٹھی تھی شارق قبل فشانی اسے مزید خجل کر گئی خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں میں تو یوں ہی چچی جان کی ہیلپ کو آ گئی تھی اس سے بات پھیری نواز کا قہے قبر جستہ تھا یوں کہ یہ مجھ سے چھپنے کو یہاں بیٹھی تھی آج تو نواز کا ہر انداز ہی نہیں رالا تھا نویرہ کے چھکے چھوٹ گئے نواز یوں برملہ کہہ دے گا اس کے تو مہمو گمان میں بھی نہ تھا بڑوں کے سامنے اب میں یوں بے شرمی سے وہاں بیٹھی اچھی نہیں لکتی نا وہ کہے بغیر نہ رہ سکی نواز ہنس دیا شارق مسکرہ بھی نہ سکا نواز اور نویرہ کا تعلق ایک اٹل حقیقت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا جسے وہ ہمیشہ سہن سے جھٹک دیا کرتا تھا مگر اب ایک پھانس سے دل میں چھپتی محسوس ہوئی نواز کا ہسنا نویرہ کا شرمانہ چھپنا شارق کو زہر لگنے لگا خیر بری بھی نہ لگتی ہمارے خاندان میں پردے کا کوئی خاص رواج نہیں ہے بر جستہ جواب تھا نویرہ کلسی جی چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے کہ کیوں بولی تھی شارق اسام نے نواز کی یہ دیدہ دے لی ایک آنکھ نہ پھائی رمشاہ خاموش تھی چلو یار رزا کو بھی دیکھ لیں پھر گھر بھی چلنا ہے اما انتظار کر رہی ہوں گی نواز کی بات شارق کو بھی اچھی نہ لگی تھی شارقہ جی چاہ رہا تھا کہ نواز کو ایک دم منظر سے ہٹا دے یا پھر نویرہ کو غائب کر دے نواز کی آنکھوں کی چمک ہونٹوں کی مسکرہ ہٹ سب ایک دم زہر لگنے لگا تھا نویرہ سے اس کا کوئی بقاعدہ تعلق تو نہ تھا صرف کزن ہی تو تھی مگر یہ رقابت یہ جلسنا یہ عذیت وہ بھننا کر رہ گیا شارقہ ایک دم یہاں سے چلے جانے کو جی چاہا چلتے ہیں یار اتنی بھی کیا جلدی ہے رزا آرام کر رہا ہوگا دو میٹ بات تو کرنے دو شارق نے نواز کے بازو کو شکنجے میں جکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا بڑوں میں سے کوئی آ گیا نا تو پھر موزے سے دو میٹ بات کرنا دانچ شبہ کا شارق قلصہ تھا نواز ہنس دیا نویرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بات ہی تو کر رہا ہوں کون سمیں نواز بات ادھوری چھوڑ کر مسکر آیا تھا نویرہ کا جھک اثر مزید جھگ گیا یا اللہ آج یہ نواز کو کیا ہو رہا ہے یہ پہلے تو اتنے بے بات نہ تھے چلتے ہو کہ میں دوں فاروق سچا کو آواز شرق نے دھمکی دی تھی جو کارگر رہے خدا تم جیسا دوست نہ دے پورے آستین کے سانپ ہو تم نواز مسکراتا اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا نویرہ نے اپنی کپ کی رکی ہوئی ساس خارج کی ریمشہ بھی کچھ پر شکون ہوئی یا خدا آج نواز بھے کو کیا ہو گیا تھا ریمشہ کہہ رہی تھی لیکن نویرہ نے دھیان نہ دیا آئندہ میں کبھی کسی کی ہاں نہیں آنگی حد ہے کتنے بتتمیز ہو رہے تھے یہ نواز صاحب بھی وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی پچھلے ایک ہفتے سے شارع زمان کے معاملات میں فرق آ گیا تھا میکزین کے دفتہ وہ بہت کم جا رہا تھا زیادہ تر وقت مختلف دوستوں کے ساتھ گزارتا اور رات گئے تک کلپ چل جاتا تھا گھر آنے جانے کے اس کی روٹین بھی بدلی تھی اور بھی بہت سی ایکٹیوٹیز میں فرق آیا تھا اس رات بھی وہ گھر جانے کے بجائے ینگسٹ کلپ چلا آیا روز کی طرح آج بھی وہاں محفل پر رونق تھی مرد خواتین ٹولیوں میں موجود خوشگپیوں میں مصروف تھے شارع زمان نے سارے ہال پر ایک سرسری نظر ڈالی زیبا کیا نہیں اسے دیکھ چکی تھی ہائے اس نے وہی سے ہاتھ ملایا شارع قہوٹو پر مسکرہٹا ٹھہری جوابن ہاتھ ہلا کر وہ اپنی مقصود ٹیبل پر آ بیٹھا آج تم لیٹ آئے ہو زیبا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ اپنی ساتھی کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی تھی سرخ ململ کے لباس میں وہ ریشم کی کوئی دوری محسوس ہو رہی تھی انتہائی نازق بے انتہا سبق رو ہار سنگھار سے مزین سر تاپا قیامت شارع زمان کی ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکرہٹ مزید گہری ہو گئی پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہاں ہر روز زیبا سے مل رہا تھا شارع زمان سے پھر اسی طرح ایڈجسٹ کر چکی تھی جیسے پہلے تھے اور شارع نے بھی اس کی پیش قدمی کو قبول کر لیا تھا بیٹھو بس دوستوں میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا زیبا اس کے سامنے والی چیئر پر ٹک گئے لمبی انگلیوں والے ہاتھ اس نے ٹیبل کی چھکنی سطح پر رکھ دیا تھے شارع نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا روئی کے گالوں کی طرح تھے شارع زمان نے بارہا ان کی نرمی محسوس کی تھی میں نے پاپا کو تمہارے بارے میں بتایا ہے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں ویٹھر ان کے پاس آیا تو شارع نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا وہ چلا گیا تو زیبا نے کہا وہ تاجب سے زیبا کو دیکھنے لگا وارفتہ نگاہیں شارع کے چہرے کا ایک ایک نقش جذب کر رہی تھی شارع کے نگاہوں میں انہا گواری کی کیفیتہ ٹھہری تاہم اس نے کسی بھی قسم کے احساس کا مظاہرہ مناسب نہ سمجھا کیوں؟ سادہ اور کچھ حد تک پر شوق انداز تھا زیبا کھل کھلائی اور پاپا جانتے ہیں ان کی لادلی کوئی چھوٹی موٹی چیز پسند نہیں کرتی اور اگر کر بھی لے تو اس کی تعریف نہیں کرتی اور اگر کرتی بھی ہوں تو اس میں واقعی کوئی بات ہوتی ہے پاپا سے میں تمہارا بہت ذکر کر چکی ہوں وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں شارع زمان اس کی بات کا پسے منظر سمجھنے کے باوجود سپارٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا پاپا کہہ رہے تھے کہ تم سے پوچھ لوں جب بھی فارغ ہو انوائٹ کر لوں اپنے ریشمی ملائم بال ہاتھ سے سلجاتے ہوئے وہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہی تھی جیسے معمول کی بات ہو اور اگر میں ان سے نہ ملنا چاہوں تو اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ زیبا پہلی بار چونکے بغور شارع زمان کے سپار چہرے کو دیکھا ایک دموں سے احساس ہوا کہ کچھ دنوں سے شارع زمان کی اندر کچھ سرپنسہ ہے اب آہستہ آہستہ وہ اس کا مزاج سمجھنے لگی تھی تو تمہیں زبردستی لے جاؤں گی بے کتک اللفی سے کہتی اس نے اپنا مرمری مومی ہاتھ ٹیبل پر رکھ کے شارع زمان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا شارع زمان زیبا کے اعتماد پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا زبردستی میرے ساتھ تو میرے باپ نے بھی نہیں کی تھی زبردستی جب تک وہ زندہ تھے تم زبردستی کا لفظ بھول جاؤ شارع زمان نے مسکرا کر کہا تو زیبا نے تاجب سے دیکھا یہ پل پل بدلتا ہوا شخص اس کے لئے ایک معمہ تھا تم انکار کر رہے ہو زیبا کے لہجے میں ناراضگی درائی تھی شارع نے نفی میں گردن ہلائی جب کہو گی میں تمہارے والد سے مل لوں گا مگر تمہارے ساتھ کہیں جا کر نہیں جنہیں مجھ سے ملنا ہے وہ خود چل کر آئیں اور دوسرا ملنے کی وجہ جانے بغیر تمہیں کسی کو بھی ملاقات کا شرف نہیں بخشتا لا پر وان مازد خوانہ انداز تھا زیبا کو ناگواری محسوس ہوئی مگر وہ پی گئی یہ شخص اس کے دل کو اچھا لگنے لگا تھا وہ اسے قطع کھونا نہیں چاہتی تھے تم انہیں میرے میکزین والے دفتر لیانا یا ادھر کلب میں ہی مل لوں گا زیبا کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے شارع نے مسکرا کر کہا زیبا کا جی چاہا کہ ٹیبل پر پڑا ایسٹری اٹھا کر اس مغرور شخص کے سر پر دے مارے تم عجیب و غریب شخص ہو میں تم جیسا شخص پوری زندگی میں نہیں دیکھا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم سمجھے نہیں کہ میں کیوں اپنے والے سے ملوا رہی ہوں نرازگی سے بھرپور تاثر تھا اس کے چہرے پر اور تاثر سج بھی رہا تھا شارع قنص دیا سمجھ تو میں بھی بہت کچھ رہا ہوں اب ہر بار انسان کی سمجھ اسے صحیح کا سگنل بھی نہیں دیتی بعض اوقات الچھا بھی دیتی ہے پھر بھی میں تمہارے موہ سے سننا چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے والد سے کیوں ملوانا چاہتی ہو اس نے گہری سانس لی پھر بولی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں بہت ہی سادہ صاف اور بغیر کنفیوز ہوئے زیبا کی آنی نے کہہ دیا تھا سارخ زمان اسے دیکھنے لگا زیبا کی بے باقی پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی وہ جس سوسائٹی کی لڑکی تھی وہاں اسی طرح بے دھڑک دل کی بات کہی جاتی تھی وہاں جذبے یوں ہی کلبوں کی راتوں میں بے مول ہوتے تھے لیکن شارخ نے قرصی کی پوسٹ سے کمر ٹکا کر چہرے کا روخ مور دیا میرا نہیں خیال کہ اپنی گزش تک کسی بھی ملاقات میں میں نے تمہیں کوئی ایسا تاثر دیا ہو کہ تم اتنی بڑی بات کہہ دو اس نے کہا زیبا نے علش کر دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا صاف مطلب ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا زیبا کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کتنی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی شارخ زمان اسے انکار کر رہا تھا زیبا کیا نہیں کو کروڑوں کی تنہا وارث کو جس پر ہزاروں مرتے ہوں وہ خود چل کر اس کے پیچھے آئی تھی اسے شادی کی آفر کی اور یہ شخص انکار کر رہا ہے اسے غصہ آنے لگا تم نے مجھے چیٹ کیا ہے یو چیٹر وہ ایک دم تیش میں آ گئی شارخ زمان کی بھویں تن گئی میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا میرا تمہارا ساتھ ویسا ہی رویہ ہے جیسے یہاں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہاں شروع میں جب تم نے یہ کلپ جوائن کیا تھا تب تمہارے ساتھ کچھ بے تکلف ہوا تھا لیکن اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے میں بہت جلد پیچھے بھی ہڑ گیا تھا اس کے بعد جو بھی ہوا یہ تمہاری پیش قدمی تھی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں زیبہ کے تیش میں آنے پر شارخ زمان نے بھی ایک دم بھڑک کر ٹوک دیا زیبہ یوں آئینا دکھائی جانے پر اسے دیکھنے لگی واقعی ہر بار وہ خود اس کی رحمے آئی تھی اس نے تو کبھی نہیں بولایا تھا ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میں ہی تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں مگر میں تمہارے ساتھ سیریس ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں شاید کے مزاج کو وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھنے ہی لگی تھی ایک دم احساس ہوا کہ وہ واقعی تہہ زیادہ ہو رہی تھی فون ان اپنے اندر اٹھے ہوئے اشتیال کو دبا کر نہائیت نرمی سے کہا مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کی بات کو اس نے فوراں رد کیا کیوں کیا خامی ہے مجھ میں خوبصورت ہوں ویل آف ایڈوکیٹڈ ہوں صاحب جائداد ہوں اپنے باپ کی ساری جائداد کی تنہا وارث ہوں اور کیا چاہیے تمہیں ایک دم اس نے کہا تو شارع خز دیا میری بات شاید تمہاری سمجھ میں نہیں ہے میں تمہاری بات نہیں کر رہا بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا زیبا کی گنوائی گئی تمام خوبیوں کو نظر انداز کرتے اس نے کہا تو زیبا نے حیرت سے اسے دیکھا کیوں اب یہ میرا خالص ذاتی مسئلہ ہے تم کو تو بتانے سے رہا ایک دم شارع زمان کے لہجے میں اجربی ادھار آئی جس سے اچانک سے مٹاتی تھی زیبا نے بغور دیکھا سر سے تاثرات لیے اجربی لہجے میں کہتا وہ اسے عجیب سا شک سے لگا محبت کرتے ہو کسی سے وہ پوچھ رہی تھی شارع نے حیرت سے اسے دیکھا وہنوز جانچ رہی تھی وہ ہز دیا شارع کی ہسی میں ایک تنس تھا زیبا کچھ اندازہ نہ لگا سکی اگر میں کہوں ہاں تو وہ ٹیبل کی طرف آگے کو جھکایا تھا زیبا نے ایک دم شارع پیانکوں میں دیکھا وہاں عجیب سی کیفیت تھی انجان سے کم از کم وہ اس کیفیت کو محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی ناممکن جو اس شخص اپنے آپ سے محبت تک کرنا جانتا ہو وہ کسی اور سے کیا خاک کرے گا یہ شخص اس کے لئے واقعی کسی معاملے سے کمنا تھا شارع قضوردار پہکا گونجا اور پھر وہ ہنستہ ہی چلا گیا زیبا کو اس کی ہنسی بہت گرہ گزری وہ لب بھیج کر رہ گئی آئیم ساری وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا پھر ہنست دیا زیبا نے بھونا کر ہنست اٹھنا چاہا تو شارع نے فوراں اس کی ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ حیران ہو کر ٹھہر گئی پلیز سٹ ڈاؤن زیبا اپنے ہاتھ کے اوپر دھرے گندمی مردانہ مضبوط ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی وہ بیٹھ گئی تاہم چہرے کے تاثرات تبدیل نہ کر پائے تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسا شخص کسی سے محبت کر سکتا ہے شارع زمان اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا زیبا نے کچھ نہ کہا صرف اسے دیکھتی رہی نہیں میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا کبھی نہیں اور شاید وہ رک گیا زیبا کو دیکھا وہ صرف خوبصورت ہی نہیں خوبصورت ترین تھی اس جیسی لڑکی کو نظر انداز کرنا کفران نعمت سے کم نہ تھا بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جانتی ہوگی وہ کہہ رہا تھا زیبا نے علش کر دیکھا یہاں موجود تقریبا ہر شخص ہر دوسرے شخص کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتا ہے تمہیں بتاؤں جب میں نے یہاں آنا شروع کیا تو بہت سی آنٹیز کے لیے میں باعث توجہ بنا لیکن جیسے جیسے ان کے علم میں میرا فیملی بیک گراؤنڈ آتا گیا وہ مجھ سے لا تعلق کی اختیار کرتی گئی یہاں اس ٹیبل پر میں سارا وقت اکیلے بیٹھ کر جاتا ہوں تو اس میں میرا اپنا کوئی ہاتھ نہیں میرا فیملی بیک گراؤنڈ ان کو میری جانب آنے سے روکی رکھتا ہے ایسے میں تم سے شادی وہ ایک دفعہ پھر ہنس دیا تم اپنے والد کو میرے بارے میں مکمل معلومات دو انہیں میری فیملی ہسٹری بتاؤ ذرا وہ تمہیں مجھ سے شادی کا مصورہ تو دور بات سلام دعا کا مصورہ بھی نہیں دیں گے تنزیہ لہجہ آخر میں مزاق اڑانے والا تھا وہ اب پھر ہنس دیا زیبہ چپ چپ سر جکائے بیٹھی رہی میں مانتا ہوں میری تبیعت اور مزواج میں شدت پسندی ہے میں یہاں آتا ہوں تو بہت سی چیزیں بہت سی باتوں سے بھاگ کر آتا ہوں یہاں وقت گزارنا مجھے اپنے کمرے کی گھٹن سے نجات دلاتا ہے یہاں کی رنگینیوں میں اپنے دل و ذہن کو الجھا کر اپنے دل میں پنپتی بہت سی خواہشات کو مار دیتا ہوں یہی میرا ماضی یہی میرا حال اور شاید مستقبل بھی تم زندہ دے لڑکی ہو تمہارے سامنے زندگی اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت منتظر ہے کیوں مجھ جیسے بد مخشف کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتی ہو وہ اب مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپا رہا تھا زیبت چپ چپ اسے دیکھتی رہی تم اپنے ماضی کی وجہ سے ایسے زندگی گزار رہے ہو جان بوچھ کر کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اسے خاموشی کو زیبہ نے پھر سے توڑا تھا شاید یہ شاید نہیں دراصل بہت عرصہ ہوا میں نے اپنے آپ میں جھانکنا چھوڑ دیا ہے ایک بات بتاؤ جب انسان کے نزدی زندگی بیکار ہو جائے تو وہ جیسے مرضی زندگی گزرے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا یا شاید معنی رکھتا ہو بہرحال میری زندگی کی ترجیحات پر شادی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا زیبہ جو اس کا ایک ایک لفظ تولنے کی کوشش میں تھی فوراں بولی اور محبت اس سے شارک کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہ کوئی راز پانا چاہتی ہو کیا یہ لفظ بھی تمہاری زندگی کی ترجیحات سے بے دخل ہو چکا ہے وہ پوچھ رہی تھی شارک نے ہونٹوں کی مسکراہت گہری ہو گئی ہاں شاید شارک نے کندے اچھ گئے زیبہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے گردن ہلائے تم صرف اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو چلو آج کی گفتگو سے تمہاری ذات کا ایک سرہ تو ہاتھ آیا تمہاری باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ میں کنونس ہو چکی ہوں تم مجھے پسند آئے ہو اور تمہاری بے توجہ ہی لا پرواہی بھی مجھے تم سے بدذر نہیں ہونے دے رہی اور نہ ہی میں کمی ہوں گی میری فیملی تمہارے فیملی بیکگرانڈ سے مطالب کچھ بھی کہے مجھے صرف تمہاری ذات سے ساروکار ہے اور ہمیشہ رہے گا اوکے میں چلتی ہوں پھر ملیں گے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی شارف زمان کو حیرت ہوئی اس کا خیال تھا کہ وہ یہ سب کچھ سن کر تعلق توڑ کر اس کی انسلٹ کر کے جائے گی مگر اس طرح آرام سے اس کا چلے جانا شارف زمان لب بھیج گیا تھا زوباریہ بھابی نے فرہ اور علی کے پرزور اسرار پر ہاگز بیکر پروگرام بنایا تھا بودھ کا روز تھا علی اور فرہ دونوں نے ہی رات کو پروگرام تکر لیا تھا کہ کل چھٹی کرنی ہے بھابی کی تجویز پر نوشین اور زرش کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی فون پر بھابی نے ہی چچی سے اجازت لی تاہیرہ بیگم کو زوباریہ کی سعود احمد کی فیملی سے اس قدر بے تکل فی قطعی رہی بھائی ایک تہون کے ہاں جانا پھر اب دونوں بہنوں کو انوائٹ کرنا دل تو چاہا کہ زوباریہ کو ٹوک دے مگر نتیجتاً بدمزگی کا خطشہ تھا سو تل گھونٹ پی کر رہ گئے بہت عرصے بعد ان کی ساری اولاد اس طرح اکٹھیں کسے پروگرام میں پوری خوشی اور آباندگی سے شریک ہو رہی تھی سو برداشت کر گئے ساری تیاری اداد کو ہی کر لی گئی تھی پروگرام کے مطابق وہ دس بجے کے قریب گھر سے نکل آئے سعید احمد نے خود نوشین اور زرش کو پک کر کے ہاؤکز بھی پہنچنے کا کہا تھا سومان احمد عثمان علی فرہ اور طاہرہ بیگم سب ہی وہاں پہنچ گئے تھے وہاں انہوں نے سارے دن کے لیے ہرٹ کرائی پڑ لیا تھا سامان وغیرہ رکھ کر وہ لوگ سمندر کی طرف دوڑے چھٹے کا دن تو تھا نہیں اسی وجہ سے لوگ بھی کم تھے ایک کا دکھ کا فیملیز دکھائی دے رہی تھے اسے لیے وہ سب بھی بہت اتمنان سے پانی میں اچھل کود کر کے انجوائی کر رہے تھے حمزہ تاہیرہ بیگم کے پاس تھا بھابی عثمان بھائی سومان احمد فرہ علی پانچوں فوٹبال کھیل رہے تھے جب سعود احمد سعید احمد نوشین اور زرش کو لے رہے تھے دونے نے دور سہی ان پانچوں کو ہاتھ علا کر اپنی آمد سے آگاہ کیا تاہیرہ بیگم کو سلام کر کے وہ ہٹ میں اپنا بیگ اور جوتے اتار کر ان لوگوں کی قریب چلے ہیں اسلام علیکم فوٹبال کے پیچھے بھاگتا سومان احمد رو گیا گہری جامنی لباس میں تمتماتی رنگت لیے بالوں کو لمبے سکاف سے باندے ہیرے کی طرح جگمک کرتے نگاہوں کی چمک دیکھنے والی تھی زرش فرہ اور زوباریہ سے ہاتھ ملا کر اب عثمان اور علی سے ہاتھ ملا رہی تھی سومان احمد فوٹبال لے کر فوٹبال علی کی طرف اچھال کر سومان احمد نے دونوں کو باری باری دیکھا دونوں ہی مسکرہ دی سومان احمد نے نوشین سے مصافحہ کرنے کے بعد زرش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھرپور جوشتا تھاما بلکو لیون پتہ ہے سومان بھائی مجھے رات سے ہی اتنی خوشی ہو رہی تھی بہت عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہاگز بیک اپ پروگرام میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں خوشی سے تمتما تھا چہرہ بغیر کچھ سنے بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ وہ کتنے خوش ہے سومان احمد کی آنکھوں میں خوشنمر رنگ آٹھے رہے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا پتہ چل رہا ہے ہمیں اس لیے تو چچی جان سے اجازت لی تھی تم دونوں کے لیے ورنہ تم دونوں کے بغیر کچھ مزا نہ آتا زوباریہ بھابی کی چاہت پر نوشین نے انہیں محبت سے دیکھا ماما شاید اجازت نہ دیتی اگر آپ کول نہ کرتی آتے ہوئے سو ہدایت باندھی ہیں انہوں نے اس نے ہنس کر بتایا چلو پھر میرا شکر یاد آ کرو ورنہ اس وقت تم لوگ کالج میں ہوتی بابی کی بات پر دونوں ہنس دیں وہ دن بھر پور انداز میں گزرا دسمبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سمندہ کا پانی بھی کافی تھنڈا تھا لیکن وہ لوگ انجوائی بھی خوب کر رہے تھے گرم کپڑوں میں ملبوس ان کا زیادہ تر وقت بیٹھے سب کو انجوائی کرتے گاہی با گاہی دیکھ لیتے تھے البتہ طاہرہ بیگم کبھی ان کے پاس چلیا تھی اور کبھی ہٹ کے اندر چلے جاتی اس وقت میں ٹھنڈا پانی ان کے جوڑوں کے لیے نقصان دے تھا سو وہ ان لوگوں کے کھانے پینے کے انتظام میں ہی لگی نہیں ماجدہ ان کے ساتھ تھی دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر کچھ دیر سب ہی سستانے کو لیڑ گئے واپسی کا ارادہ رات گئے تھا خوبصورت ہٹ میں جس کو جہاں جگہ میں لی وہیں لیڑ گیا زرش بابی فرہ نوشین چانوں کتنی دیر تک باتیں کرتی رہیں پھر ایک ایک کر کے سب ہی سو گئے یہ چاروں ایک ہی کمرے میں تھیں باقی لوگ دوسرے کمرے میں زرش کی آنگ کھولی تو سب ہی ابھی تک سوئے ہوئے تھے اس نے وقت دیکھا تین بج رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف ایک گھنٹہ ہی سو پائی تھی اس نے نوشین کا کندھا ہیلایا نوشی اٹھو اس نے پکا رہا تو نوشی کس میں سائی کیا ہے سونے دو یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی زرش اس کی نیند پر لانت بھیجتے اور دو پٹیا سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی کولر سے گلاس میں پانی نکال کر اس نے موہ پر دو تین چھپا کے مارے گلی کر کے وہ ہٹ کے ٹیریس میں آٹھ کھڑی ہوئی ٹیریس سے ٹھاٹے مارتے سمندر کا نظارہ بھرپور تھا نوشی کا جی سمندر کی لہروں کے ساتھ دور تک جانے کو مت چلنے لگا اب تک وہ سبھی تایابو کی بھرپور ہدایت کے تحت صرف ریت تک ہی محدود رہے تھے پانی کے اندر تک جانے کی غلطی نہیں کی تھی کہ موسم سرد ہے آگے تک نہیں گئے تھے مگر اب جب تک وہ لوگ اٹھ کر باہر آتے اس نے لہروں کا تاقب کر کے واپس بھی آ جانا تھا وہ خاموشی سے ٹیریس سے ہٹ گئے اور جوتے وہیں ٹیریس کی سیڑیوں پر اتار کر ہٹ سے باہر نکل آئے مجھے یوں تنہا نہیں آنا چاہیے تھا تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا وہ سرد جھٹک کر چلتی رہی گیلی ریت کی تھنڈی سردھوائیں اس کے بدن کو عجیب سا سرور بخش رہی تھے وہ ایک دم سب بھول بھال گئے سمندر اسی طرح اسے دیوانہ بناتا تھا ہر بار وہ یہاں آ کر بیگانہ ہو جاتی تھی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھے وہ پانی میں چلتی رہی یہاں تک کہ پانی گھٹنوں تک آ گیا واہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کیا تھا میں فرہ کو ہی ساتھ لے آتی اس وقت لوگ تھے مگر کم کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹے لیکن چٹانوں کو دیکھ کر وہ ادھر چلی آئے وہ ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر بیٹھ گئے ٹانگے پانی میں لٹکائے وہ جھگ جھگ کر ہتیلیوں میں مسلسل پانی بھڑنے کی کوشش میں تھیں چٹان کافی اونچی تھی اس کے ساتھ کئی چٹانیں تھیں تم یہاں اکیلی کیوں آئی ہو سمان احمد کی آواز پر وہ ایک دم ڈر گئی تھی فوراں سر اٹھا کر دیکھا سمان احمد اقب میں تھے اف آپ ہد کرتے ہیں آپ بھی ڈرا کر رکھ دیا اس کا دل خوف سے کامپنے لگا اور اس کے ہاتھ سنسنا رہے تھے ایک خفت بھری نظر سمان پر ڈالی جو اسے ہی گھور رہا تھا تم اکیلے کیوں آئیں اس کے ڈرنے کی پر وقت یہ بغیر دوبارہ وہی سوال دور آیا یوں ہی باقی سب سو رہے تھے میرا دل چاہا یہاں آنے کو سمجھ چلی آئی اس نے لاپروائی سے کندے اچ گئے سمان احمد کو اس کا یہ انداز ذرا نبھایا اٹھ گرد دیکھا اس وقت یہ جگہ تقریبا سنسان ہی تھی کم ہی لوگ تھے ایسے میں زرش کو یوں اکیلے چلے آنا اور اس جگہ بیٹھنا وہ تو سمان کی یوں ہی آنگ کھل گئی ٹیرس پر ٹھہلتے یوں ہی چٹانوں کی طرف نگاہ چلی گئی کافی فاصلہ تھا مگر وہ پھر بھی پہچان گیا تو فوراں یہاں آیا اتنا لاپروائی نہیں ہونا چاہیے کم از کم لڑکی ذات کو قطع نہیں ایسی جگہوں پر اکیلے گھومنے پھرنا بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کے پاس ہی چٹان پر بیٹھے سمان نے ناسحانہ انداز پر سمجھایا زرش کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ واقعی غلطی کر چکی ہے آئیم سوری آپ کو پتا ہے نا مجھے سمندہ کتنا اچھا لگتا ہے مجھے اپنی طرف کھینستا ہے ٹیرس پر کھڑی تھی کہ اچانک دل یہاں آنے کو مچال اٹھا وہ اپنی ازلی ماسونیت سے کہہ رہی تھی سمان نے گہری نظر اس پر ڈالی سورج کی صاف شفاف کرنے براہ راست اس کی چمکتی دمکتی جلد کو مزید جگمگا رہی تھی اس کی آنکھوں کی سنہری رنگت کتنا خیرہ کن تھی سمان احمد ایک دو لمحے کے لیے مبہوط سا ہو گیا لاپروائی سے کندے پر ڈالا دپٹا بلو خوبصورت اس کاف میں جکڑے بال اور گالوں پر چھوٹی شریل لٹ سمان احمد نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر جھولتی شریل لٹ کو انگلی کے ذرہ سے خم سے پیچھے کیا پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے تم ہم میں سے کسی کو اٹھا لیتی سمان احمد کی آواز بوجھل سی عجیب احساس لیے ہوئے تھے زرش ایک دم ملچے چونکر سمان احمد کو دیکھا وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا وہ ججکتے ہوئے عجیب سے احساس کا شکار ہو گئے سمان احمد سے لاک انسیت و بے تکلفی سہی مگر بحیثیت ایک لڑکی ججک خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان آٹھ ہیری تھے سمان احمد کے معاملے میں وہ خود بے خود ہو جاتی تھی لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سے احساس ہوا جس سے وہ کوئی نام نہ دے سکی مگر وہ سر چھٹک گئے سمان بھائی کیا بات ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ سمان احمد کی مسلسل گہری جائز علیتی نگاہوں سے خائف ہو گئی دل اندر ہی اندر سکڑنے سمٹنے اور پھیلنے لگا تھا سمان احمد ایک دم نگاہ پھیر گیا اپنی بے خودی اور بے اختیاری خودی خفت سے دوچار کر گئی جذبوں میں ارتیاج بھرپا ہو گیا سمان احمد نے جھک کر ہتیلی میں پانی بھرا زرش کو سمان کی اس حرکت سے کچھ اندازہ نہ ہو سکا تو نہ سمجھی میں اس نے کندے اچھ کر سمان بھائی اس نے پکارا پھر بے سمان نے سر نہ اٹھایا ہتیلی سے گڑتے ایک ایک قطرے کو دیکھنے لگا ہم جو کہ سر سے ہی کہا ایک بات پوچھوں ججکتہ انداز تھا سمان نے سر اٹھایا اور زرش کو دیکھا وہ علچی ہوئی محسوس ہوئی آپ کسی کو پسند کرتے ہیں وہ پوچھ رہی تھی ایک پل کو سمان کے اندر ایک سنناٹا سچھا گیا ہر طرف ایک ہی سوال تھا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تم کیوں پوچھ رہی ہو سمان احمد نے فوراً خود کو سنبھالا سنجیدگی سے اس کا چہرہ جانچا بس یوں ہی دیکھیں نا گھر میں آج کل سے فیک ہی ٹاپک چل رہا ہے آپ کی شادی ماما پاپا اکثر اختصاری خصم کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں حادیہ پی آئی ہوئی ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں بس ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ آپ خود کسی کو پسند کرتے ہیں کتنے آرام سے وہ سمان احمد کے دل کے انتشار کو بے بسی و بے خودی کی زد میں لے آئی تھی کتنے سکون سے وہ دل کے تاروں پر ہاتھ مار گئی تھی سمان احمد نے لب بھی انچ لیے بمشکل دل میں مچلتے جذبوں کو زبان دینے سے روک پایا وہ ایک انسان تھا عام سا انسان میں اگر اپنی بشری کمزوری پر قابو پاتے ہوئے خود کو روک لیا پاگل ہو تو ایسی کوئی بات نہیں میں جب بھی شادی کروں گا امی ابو کی باہی میں رضمندی صحیح کروں گا امی ابو کی پسند ہی میری پسند ہوگی مگر تائی امی تو فوزیہ اپی کو اپی کے لیے لانا چاہتی ہیں اور پتہ ہے سمان بھائی فوزیہ اپی کسی اور کو پسند کرتی ہیں اس رات جب ہوتیل میں ہم نے فوزیہ اپی کو دیکھا تھا ان کے ساتھ جو لڑکا تھا شاید وہی تھا آپ نے دیکھا ہے نا وہ بتا رہی تھے سمان احمد کو ناغواری کا احساس ہوا تم اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو فوزیہ کیا کرتی ہے یا کیا نہیں تمہارا ہیڈک نہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دو ہادیہ بھی کیا بچکانہ باتیں کرتی ہے تم لوگوں کے سامنے چچی امی منہ نہیں کرتی سمان احمد کے یوں ناغوار لہجے پر زرش ایک دم حقیقت سے ارتیاش قزت پر آگئی اسے دیو ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی سو کیا دی کیا پتہ تھا کہ سمان احمد یوں ڈان دے گا سن لیتی ہو بڑی بری باتیں یوں چھپ کر باتیں سننا نہیں نہیں چھپ کر کب سنتے ہیں وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں یوں ہی کانوں میں پڑ جاتی ہے سمان کے ڈانٹنے والے انداز پر اس نے فور انسر نفی میں ہلایا سمان نے بغور دیکھا اور پھر مسکران دیا وہ کچھ زیادہ ہی خفے ہو رہا تھا نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو آگے بڑی زندگی پڑی ہے ان باتوں کے لیے یہ خاندانی معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں مگر ان کو یوں سوچنا اور سوال کرنا بعض اوقات ذہن کو بھی الجھا دیتا ہے کوشش کرو کہ کبھی ان معاملات میں نہ الجھو سوائے تکلیف و عذیت کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں زرش کا ہاتھ تھام کر ہالے سے تھپ تھپ آتے سمان احمد اس سمجھایا تو اس نے فوراں سر ہلا دیا سر ہلانے سے زرش کے گلے میں جھولتا لوکٹ بھی حرکت کرنے لگا زرڈ ایس کے ذلفاز پر سمان احمد کی نظریں پھٹا گئیں یہ لوکٹ تمہارے گلے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے جب خریدا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ہے مگر اب ہاتھ بڑھا کر انگلی پینڈل کی نوک پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا زرش جھیم گئیں تمہارے کالج میں اجازت ہے ایسے جیولری پہننے کی سمان احمد نے ہاتھ ہٹا لیا زرش نے فورا غیر محسوس انداز میں دوپر ٹک گلے میں لپیٹ لیا اس کی اس حرکت پر سمان کی ہونٹوں پر مسکرہ ٹرین نہیں لگی نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا فرہ نے بھی پہن رکھا ہے تم نے بھی فائن نہیں ہوتا تم لوگوں پر سمان نے مزید پوچھا ہیروں کی طرح جگمگاتی آنکھیں جھگ گئی تھی گھنیر اور لمبی پلکیں لرز رہی تھی زرش کے وجود میں ایسی دلکشی پہلی دفعہ سمان احمد کو محسوس ہوئی تھی یعنی یہ لڑکی میری گہری نگاہ کو پڑھنا بھی جانتی ہے ایک نیا احساس جاگہ تھا کولیس کی عوقات میں ہم دونوں گلے سے اتار لیتی ہیں گھر آ کر پھر پہن لیتی ہیں وہ بتا رہی تھی سمان احمد مسکرہ آیا اوکے ویل اٹھو اندر چلتے ہیں باقی لوگ اٹھ گئے ہوں گے سمان احمد چٹان سے اتر چکا تھا اس نے اپنا ہاتھ زرش کی طرف بڑھایا لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا چٹان اونچی تھی بیٹھتے ہوئے وہ اچھل کر بیٹھ گئی تھی اب اترتے ہوئے چھلانگ لگا کر اترنا پڑھ رہا تھا نیچے گھٹنوں تک پانی تھا ذرا سے فیسلتی تو پانی میں گر تھی اس نے دوسری چٹان کی طرف دیکھا وہ تھوڑی چھوٹی تھی اس پر چھلانگ لگا کر وہ آرام سے دوسری طرف کھوٹ سکتی تھی وہ چٹان پر اٹھ کھڑی ہوئی آرام سے دھیان سے پاؤں جمع کر اتروں سمان احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا سر ہلا کر اس نے دوسری چٹان کو دیکھا دونوں چٹانوں کے دنمیان فاصلہ تھا اس نے لاپروائی سے چھلانگ لگائی مگر پاؤں مضبوطی سے جمنے کے بجائے لڑکھڑا گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن برقرار رکھتی دوسری طرف گہرے پانی میں جا کرے زرش زرے زرش کو گڑتے اور چیخ مارتے دیکھ کر سمان احمد چیخا اور جلدی سے اس کی طرف گہرے پانی میں کود گیا